موسیقی نمسکار سوال آپ کا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ کرشی کانونوں کے خلاف بغاوت کے بگل نے ستہ سینوں کا سکون حرام کر دیا ہے پچھلے دس مہینے سے زیادہ وقت بیٹھ گیا ہے لیکن بغاوت کے بگل کا شور کم نہیں ہو رہا یہ نہ صرف راجلتک ناسور بن رہا ہے بلکہ کاروباری گھاٹے کا سبب بھی بن رہا ہے سیماوں پر کسانوں کا جمعوڑا راستوں پر بندیشوں کے شون بو رہا ہے چنتا چاروں طرف ہے کانونوں کو لے کر کسان پردرشن کو لے کر سرکار ناکابندی پر ویعاپاری اور بپخش کی سیاسی لاچاری بورڈر کی ناکابندی سے نہ صرف آگمن پرحاویت ہو رہا ہے بلکہ آندولن کی آگ میں بورڈر سے سٹے علاقوں کا ویعاپار بری طرح سے جھلس رہا ہے جسے چنتیب دکھے ویعاپاریوں کے ایک پرتردی منڈل نے سی ام منوہر لال سے ہریانہ بھاؤن میں آج ملاقات کی سنگو بورڈر سے ویعاپاریوں کا ایک پرتردی منڈل ہریانہ کے مکھے منطری منوہر لال سے ملاقات کرنے پہنچا ویعاپاریوں نے آندولن کی وجہ سے بند پڑے راستو کو کھولنے کی مانگ کی سی ام نے پرتردی منڈل کو بھروسہ دیا کہ اس ماملے پر سوپریم کورٹ سے جلد نرنے آنے کی امید ہے یہ کہا کہ اب کسانوں کو بھی پارٹی بنا کر جواب داخل کرنے کو کہا گیا ہے سی ام نے یہ بھی کہا کہ سنگو بورڈر کے جو ویکلپک راستے ہیں وہ زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ان پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس طرح کے بھروسے لگاتار ملتے رہے ہیں پر حل کئی نظر نہیں آ رہا سیماوں کے کھلنے کا لمبا ہوتا انتظار کئی سنکٹ پیدا کر رہا ہے وہ ابھارتیں سمیدھان سے ملے ادھیکاروں کے مطابق ہر ویکتی کے لیے سب برابر ادھیکار ہیں لیکن ان ادھیکاروں کا حندن کون کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے آج سوال آپ کا ہمیں بات کریں گے ان ویاپاریوں کی جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی سجاب ہوگ رہے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں باورڈر بند ہونے کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک طرف کسانوں کی بات کریں لگاتار ایک ہی بات کریں کہ شکاندونوں کو آپ رد کیجئے اس کے بعد ہم واپس لوٹ جائیں گے دوسری طرف ویاپاری جو کامگار لوگ ہیں سنگو بورڈر کے آس پاس کے درجنوں ایسے گاؤں ہیں جن کا پرتک شطور پر کام کاج بادیت ہو رہا ہے ان کی طرف سے بھی لگاتار آواز اٹھری کہ ہمارے لیے راستہ تیار کروایا جائے سرکار کے سامنے بڑی چنوٹی کی کیسے کسانوں کو منایا جائے وہیں دوسری طرف راجنیتک دلوں کی پرتکریہ دیکھیں تو انہیں بھی کہنے کے اس میں سیاسی نفع نقصان کی امید نظر آتی ہے یہ تمام مسئلے چرچہ کا بشہ ہونے چاہیے لیکن آج جن سوالوں پر چرچہ ہم کرنے والے ہیں وہ سوالیں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد چرچہ میں آگے بڑھیں گے میرے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑیں گے کوٹ یا سرکار ان کی کون سے کی پہل سے دوار کھلیں گے دروازے کھلیں گے ہریانہ ذرکار کتنی ایکٹیو موڈ میں نظر آتی ہے اس پر بات کرنا ضروری ہے اور کاروباریوں کو اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا یہ بڑا سوال ہے بیاپار رفتار کیسے پکڑے گا کیونکہ جیسے بورڈر بند ہونے کی وجہ سے کام کا ازبادیت ہوا ہے دس مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے جس کے چلتے آس پاس کے جو کشیت رہے ہیں ان کا کام اور یہ انمال لگایا جا رہا ہے بیاپاریوں کی طرف سے اسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہمیں لگ بگ پچاس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ان دس مہینوں کے دوران ہو چکا ہے دوسری طرف کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس وکلپ نہیں ہے آپ کے بن میں آج کے سوال آپ کا میں جو سوال چل رہے ہیں ان کو لے کر آپ اپنی سکرین پر جو نمبر دکھائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے کال کر کے ہمارے ساتھ جنس سکتے ہیں سوال مہتو پون ہے راستہ بے نکلنا چاہیے راستہ بننا بھی چاہیے اور کسی کو دکت بھی نہیں ہونی چاہیے یہی تو ایک سخد لوگتنطر کا احساس ہے جس کو ہر کوئی لینا چاہتا ہے کیونکہ دیش آزاد ہے اور آزاد دیش آزاد بھارت میں سبھی لوگوں کو اپنے مولیک ادھیکاروں کا مولیک ادھیکار چاہنے کا مولیک ادھیکاروں کی جو پالن کروانے کی بات ہے اس کو لے کر وہ کٹگرے میں کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے لیکن اب سوال یہی بنتا ہے کہ راستہ کھلے گا کیا کیا اس کے لئے کسان تیار ہیں اور اگر تیار ہیں تو کس شرط پر تیار ہیں دوسری طرف جو لوگ آج گیپن دینے پہنچے ان کا گیپن دینے کی پیچھے پہلا مقصد تو یہی نظر آیا کہ وہ چاہتے ہیں راستہ کھل جائے لیکن اس راستہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے کس کی وجہ سے انہیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بھی چرچہ کا بشہ ہے آج دو خاص مہمان میرے ساتھ جڑیں گے ان مہمانوں سے آپ کا پریچھے میں کراؤں گا اس کے بعد ہم اس چرچہ میں خاص طور پر جو آج ہم نے تیار کی ہے چرچہ اس پر بات کریں گے اور آپ کے من میں بھی اگر سوال چل رہے ہیں تو آپ بھی اس منچ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں مہمان میرے ساتھ جڑ گئے ہیں پرنس وڑھے چھے پربکتہ بھارتی کسان یونین کے وڑھے چھے بہت سواگت ہے آپ کا اور سویتہ مور ہے میرے ساتھ جو آج پرتدی منڈل میں جو لوگ شامل ہیں ان میں گیاپن انہوں نے دیا سویتہ مور جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے میں سب سے پہلے سویتہ جی آپ سے ہی جاننا چاہوں گا آج آپ لوگوں نے اپنی کچھ مانگوں کو لے کر سی ایم انہرلال کو گیاپن دیا ہے اس گیاپن میں کونسی ایسی خاص باتیں تھیں جو آپ نے سی ایم صاحب کے سامنے کہی اور وہاں سے آپ لوگوں کو کیا بھروسہ ملا یہ آپ خبر فاس کے ذریعے درشنوں تک ان لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ بہت جلد راستہ کھلنا چاہیے دیکھئے آج حملائے ماننی مکہ منٹری جی کو گیاپن دیا لیکن ہماری سب سے پرمک مانگ تو یہی تھی جو سب چاہتے بھی ہیں کہ راستہ کھلے کیسے بھی کر کے کھلے کم سے کم بارہ کلومیٹر تک کا یہ جو ایریا ہے وہ بند پڑا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو بہت زیادہ سمجھچاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو شیطر ہے جہاں پہ راستہ بند ہے یہ پورا ہی ایسا شیطر ہے جس میں سبجی کے کسان بہت زیادہ ہے اور آپ یہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جب ایک کسان کی فصل تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی سبجی کی فصل تو اس کو ترنت اس کو توڑنا بھی پڑتا ہے اور اس کو مارکٹ تک لے کے بھی جانا پڑتا ہے جس کے لیے راستہ پوری طرح سے بند ہے اگر چھوٹے چھوٹے جو ویکلپک مارک ہیں ان پہ سے اگر جایا جاتا ہے تو وہاں پہ ٹرافک اتنا زیادہ ہوتا ہے روڈ اتنے ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ گیارہ مہینے کا سمجھ لگ بک گیارہ مہینے ہو چکے کم نہیں ہوتا ہے اور اس میں اتنے بڑے بڑے جب ٹرک وہاں سے گجرتے ہیں تو راستے پوری طرح ٹوٹ چکے ہیں اور وہاں سے جب جاتی ہیں گاڑیاں وہاں فز جاتی ہیں اور بہت زیادہ وہاں ٹرافک جام رہتا ہے چار چار پانچ پانچ گھنٹے جو ہے گاڑیاں اس میں پسی جام میں فزی کھڑی رہتی ہیں جس کی وجہ سے کسانوں کو کسان سمیہ پہ منڈی میں سبجیاں نہیں پہنچا پاتے اور دھوپ گرمی ابھی بہت زیادہ تھی تو سبجیاں خراب بھی ہو جاتے ہیں ان کو ریٹ صحیح ریٹ نہیں مل پاتا ہے تو یہ سمسیہ کسانوں کو بڑی آ رہی ہے سویتہ مور جی آپ لوگوں نے یہ باتیں بھی رکھی لیکن اس کے علاوہ اور چرچہ کے عوشے بھی رہا ہوگا کہ راستہ بند کس وجہ سے زمدار کو نہ کیا اس کو لے کر بھی آپ لوگوں نے باتچیت کی یا پھر آپ کا پہلا مقصد یہی تھا کہ راستہ کھلنا چاہیے ہمارا مقصد کیول ایک ہے کسی بھی طریقے سے کھلے راستہ کھلی کیول یہ دیشہ ہمارا ہے کہ کوئی نہ کوئی کھلا جائے اور راستہ کھلے اسے کول ایک دیشہ ہمارا ہے کیا وشواس آپ کو دیا سی ایم صاحب نے سویتہ مور جی سی ایم صاحب نے آپ کو کیا بھروسہ دیا آپ لوگوں کو وشواس دیا اور جو آپ لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں کتنا بھروسہ ہوا کیونکہ وشواس دینا اور وشواس کا وشواس کرنا دونوں میں فرق ہے سی ایم صاحب نے وشواس کیا دلائے بھروسہ کیا دلائے اور آپ لوگ اس سے کتنے آشست ہیں دیکھیں سی ایم صاحب نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ باتچیت کے ذریعے راستہ کھولے گا اور ابھی سپریم کورٹ میں جیسے کیس بھی ہے ایک کمیٹی کا گھٹن ہوا ہے اور اس میں جو ترتالیس انگٹھن اور ہیں ان سے بھی باتچیت کی جائے گی اور راستہ کھولنے کے لیے ان سے انوگریک کیا جائے گا اور میں چاہتی ہوں میرا ایک ماننا ہے کسان وہ بھی ہیں کسان ہم بھی ہیں کسی کے بھی مولک ادھکار سب کو ہے ابھی آپ بات کر رہی تھے لیکن اپنے مولک ادھکار کے لیے دوسرے کے ادھکاروں کا حنن کرنا بھی تو صحیح بات نہیں ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ نقصان کتنا ہو رہا گیارہ مہینے ایک کسان کے لیے کم سمیں نہیں ہوتا اور اس سے پہلے کرونا کال تھا آپ سب ہی جانتے ہیں تو کتنا نقصان کسانوں کو ہو رہا اور کتنے دن تک وہ اس کو سین کر پائیں گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے چلی میں پوچھنا ہوں بڑے صاحب میرے ساتھ بھارتی کسان یونین سے میرے ساتھ ہیں ان کے طرف سے بات اپنی رکھیں گے بڑے صاحب آپ نے سویتا مورجی کو سنا اور آج ہم اس لئے چرچہ کرنے ہیں کیونکہ آج جو لوگ تھے ان میں سویتا مورجی بھی شامل تھی اور انہوں نے سبزی کے کسانوں کو لے کر چھوٹے کارواریوں کو لے کر چرچہ کی اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لگ بگ پچاس ہزار کروڑ روپے کے نقصان کا انمان جتا رہے ہیں واقعے چھوٹے بڑے بیعاپاری اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کئی ہزار کمپنیاں وہاں سے پلائن کر چکی ہیں اب ایسے میں پرستیتی کیا بنے گی کیسے بنے گی اس پر سوال بنتا ہے آپ سے جاننا چاہوں راستہ کھولنے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے کوئی وکلپ ہے کیا دیکھیں دکت آپ بھی اپنی بتا رہے ہیں ہماری دکت ہے اور دکت جو ہے سویتہ مور جی نے بھی کہی ہے آپ لوگوں کے سامنے کیا وکلپ ہیں پھر اس کے بعد سرکار کا پکش جانے گے تو سرکار کے لوگوں سے بھی لگاتا بات کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کیا سجھا رہے ہیں سجھاؤ دینا چاہتے ہیں دیکھیں شمسیر دی میں آپ کی بات سے سہمل ہوں کی ویپاری ورکو اور آسپاک کے لوگوں کو کچھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے پیچھے جمعوار کون ہے میں آپ کے چینل پر یہ پہلے بھی کافی دفعہ کلیئر کر چکا ہوں کہ راستہ ہم لوگوں نے بند نہیں کیا راستہ سرکار نے روکا ہوا ہے آپ وہاں فیزیکل سروے کروا کے دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پترکار آپ کے لگاتار جاتی ہیں آپ کے پاس ریبونٹ بھی ہے سرکار نے لمبی ٹوری بیریٹیٹن کر کے کیل بچھا کر کے وہاں راستہ روکا ہوا ہے سرکار وہ راستہ کو کھول دے ہم اپنا آگے سنسط پوچھ کا کوئی پلائر بنا جائیں گے ہم کوئی کڑا فیصلہ لے لیں گے اور آگے چلے جائیں گے ہم نے تو کوئی راستہ نہیں رکا یہاں تک سویتا مردی کی بات ہے تو میں ان سے پورا تیز احمد ہوں راستہ کھولنا چاہیے اور انہوں نے اچھی کوشش کیا ہے کہ صحیح آدمی کے پاس سرکار کے پاس گئی ہیں جنہوں نے راستہ بند کیا ہے اور سرکار اسے کھلوا سکتی ہے ہم بھی ان کے صحیح آدمی سرکار وہ راستہ کھول دے ہمیں بھی آسانی ہوگی جلی کے اور پوچھ کرنے میں اور آپ پاس کے لوگوں کو بھی آسانی ہوگی پرنس بڑے چاپ ایک چیز اور آپ سے جانوں گا سرکار نے کہا آپ نے بیریگیٹنگ آگے کی ہوئی ہے کئی ساری چیزیں وہاں پر نظر آتے میں سندے نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں خود بھی کئی بار وہاں کا دورہ کر چکے ہیں لیکن ابھی جو دونوں طرف کی جو سڑک ہے وہ پوری طرح سے رکی ہوئی ہے پوری طرح سے رکی ہوئی ہے اگر آپ لوگ ایک طرف کی سڑک کو اپنے طریقے سے خالی کر دیں اس کے بعد آگے بیریگیٹنگ ہے جو کچھ سرکار نے کیا ہوا اس کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے تو کیا آپ لوگ اس پر بھی سوچ رہے ہیں کیا آپ کہ ایک طرف کی پوری سڑک اب خالی کر دیں گے ہمیں کوئی دکت نہیں آپ راستہ کھول دیجئے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے سڑک کے کناروں پر بیٹھے ہیں میں نے بار بار کہا سرکار نے بیریگیٹنگ کر کے رستہ کھول رکھا ہے بند کر رکھا ہے سرکار اسے کھول لیں ہم اس بات کا سواگت کریں گے آس پاس کے لوگوں کو بھی ایساڈ نہیں ہوگی اور ہم بھی آگے دلی کی طرف بڑھ جائیں گے اپنا دولندے لیکن نہیں بڑے صاحب ایک چیز بھی دیکھ رہا ہوں سڑک تو ٹھیک ہے آپ لوگ نے بیچ میں لیکن وہاں پر جو آپ نے اپنے ٹینٹ گارڈ رکھے ہیں جہاں پہ جھوپڑی بنی ہوئے لیکن اس کے آس پاس بھی جو نا سارا دن ایک گہمہ گہمی سی بنی رہتی ہے تو دونوں راستے جو نا اس طریقے سے بھی بلوک ہو جاتے ہیں لوگوں کا آواغمن بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا کارڈ بنتا ہے اس کے لیے آپ لوگ آپ لوگ سرکار نے ایک ہائی لیول کمیٹی کا گھن کیا وہاں آپ لوگ نہیں جانا چاہتے وہاں آپ لوگ میٹنگ نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہے ہو آپ جو کارڈ آپ کے رہے ہوں گے لیکن یہ بہت ضرورت ہے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ایسی پرستیتیاں بننی چاہیے ہیں ایسے حالات بننے چاہیے ہیں لیکن جہاں تک ہائی لیول کمیٹی جو سرکار نے ایک بنائی تھی اس میں ہمارا نہ جانے کا پکش یہ تھا کہ ہم نے رستہ بندی نہیں کیا میں بار بار کہہ رہا جس کورپ کے اندر آپ پارٹی ہوں گے آپ وہیں تو جائیں گے نا کسی بھی پنچائز کے اندر جس میں ہم دو سی ایروپی ہی نہیں ہیں جو کام ہم نے کیا یہ تو وہاں جا کر کے کریں گے کیا وہ سرکار کا پڑا ایک نیزی فیصلہ ہے ہم ضروری فیصلہ کی رستہ کھولنا ہے یا نہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں چینٹ کے آس پاس جہاں جھوپڑیاں بنی ہیں گہما گہمی رہتی ہے تو ایک روٹین پوچھ رہا ہے کہ لوگ آس پاس گزرتے ہیں جب راستہ کھول جائے گا وہاں سے بھی مومنٹ گاڑیاں کو ہوگا تو لوگ بھی شاریٹ میں ہو جائیں یہ پہ سبوہوں میں رہے گے سانسے پر تریقے سمانہ دولت سلائے گی ٹھیک ہے سویتہ مہور جی سنا آپ نے ایک سوال اور آپ میرا سن لیں یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے راستہ نہیں روکا ہے اور ہم راستہ روکنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کسانوں کو دکت ہو رہی ویہاپاریوں کو پریشانی ہو رہی اس کا بھی جواب دے لیکن دوسرا آپ لوگوں نے کوئی دوسرا وقلب سجھایا کیسی ایم صاحب کو کہ یہ راستہ نہیں کھلتا ہے سرکار نے روکا ہے کسانوں نے روکا ہے جس طرح بھی روکا ہے اس کے علاوہ وقلب اور بھی سجھایا آپ لوگوں نے کوئی کیونکہ جو ویکلپک راستے ہم دیکھتے ہیں ان ویکلپک راستوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اور سرکار چاہے تو ان کو رات و رات درست کرا سکتی ہے بہت کچھ فرق پڑ سکتا ہے یہ کل پرسو کا میرا بھی انگو رہا ہے کہ ویکلپک راستے اس علاقے کے بہت زیادہ خراب ہو چکے بڑے بڑے گھڑے ہو گئے ہیں ہم نے مانیہ مکہ منتری جی کو ویکلپک راستوں کے بارے میں بھی بتایا تھا ان کی سٹی بہت ہی خراب ہے جب تک کی راستہ نہیں کھلتا ان کو ٹھیک کروایا جائے کیونکہ وہاں پہ دو گاڑیاں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی بڑی گاڑی تو گزر ہی نہیں سکتی ہے دو ایک ساتھ میں تو ایسی سٹی ان کی روڈ بلکل ٹوٹے پڑے ہیں کیونکہ بارش کا موسم تھا بھی بارش زیادہ ہونے سے اس بار بارش بھی زیادہ ہوئے روڈ پورے ٹوٹ چکے ہیں تو یہ بھی ہم نے مکہ منتری جی سے ہم نے اس کے بارے میں بھی بات کی تھی اور دونوں نے کہا تھا اس کا سمادان ضرور کیا جائے گا ایک ہفتہ پہلے جو ہے وانیے گرامنٹری جنہیں صاحب نے بھی کہا تھا کہ راستے جو ہے ٹھیک کیے جائیں گے لیکن ابھی تک اس میں کوئی تہروائی نہیں ہوئی ہے یعنی یہ شکایت آپ لوگوں کو سرکار سے بھی ہے کہ وہ راستے آپ ٹھیک کرا دیں یہ راستہ نیشنل ہائیوین نہیں کھلتا ہے یا سرکار کھولے گی یا کسانوں کو زمدار جو بھی کوئی ایک دوسرے کو زمدار ٹھہراتا ہے اس میں نہیں جائیں گے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں دکت نہ ہو جن راستوں کو لے کر آپ بات کر رہی ہیں یہ بات پہلے بھی اٹھی تھی کہ ان راستوں کو ٹھیک کرا دیا جائے اور ایسا نہیں آج کل اتنی بڑیہ مشینیں آ گئی ہیں کہ رات و رات و راستے ٹھیک ہو سکتے ہیں لوگوں کو بہت سے پریشانیوں سنزاد مل سکتی ہے رات و رات راستے ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ بھی سرکار کو قدم اٹھانا چاہیے لیکن اس راستے کو کھلوانے کا بھی سرکار کو بھی اور جو بھی ہمارے کسان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہی ایک طریقہ ہے کیا یہی ایک سمادان ہے کوئی نہ کوئی سمادان تو نکالنا ہی پڑے گا ایسے بیٹھنے سے یا اس طریقے سے چلنے سے کوئی سمادان نکلنے والا نہیں ہے جب باتچیت کرنے کے لیے کوئی بھی پہل کرتا ہے تو باتچیت تو کم سے کم کرنی چاہیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بھی کسان ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا نقصان کتنا ہو رہا ہے ان کسانوں کے بچے ہیں سبیتہ جی لیکن کسانوں کو آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے راستہ نہیں روکا ہے یہ بھی وہ کہنا چاہتے ہیں یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ روکا ہے یا نہیں روکا ہے لیکن مارک تو عورد ہوا ہوا ہے وہ انکار کر سکتے ہیں راستہ بند ہے جو بھی وجہ ہے ہم تو دونوں کو ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی وجہ ہے اس کو ختم کیا جائے اس کا سمادھان دونوں طرف سے پہل کر کے نکالا جائے چھیک ہے چھیک ہے سبیتہ جی دو درشق میرے ساتھ ہیں یمنا نگر سے راجل ایک درشق میرے ساتھ جنے آ رہا ہوں سر آپ بھی کے پاس آ رہا ہوں دو درشق میرے ساتھ جنے کا سوال لے لیتے راجل صاحب سواغتہ کہیے نمسکار سر سر نمسکار سر ایسا ہے سر ایسا ہے سر ایسا ہے سر ایسا ہے راستہ بند ہے کھولا جائے اب پیپنے سمیں کہ کشان پریشان ہے اب پیپنے سمیں کے لیے کشان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم روپیں گے اس سے بھی آم آدمی پریشان ہوگا سرکار کو اور سکانوں کو چاہیے کہ ان کا جو کشان کا راستہ نکال کے چند لوگوں کو فوریور ختم کرے پریشانی آجا چیک راستے کی اگر دوسرے گی کبھی رہے لکھی کبھی بس کی اگر رہے گی کہیں نہ پینچے ٹھیک ہے پریشانی ہوگی کسی نہ کسی کو دو دھڑوں کے بیچ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں پریشانی آم آدمی کھوتے کے اور درشک میر ساتھ روتک سے ستویر جی ہیں ستویر جی سواگت ہے آپ کا آجی جی سر کئی ایسا ہے دیکھو جی ہم جب یہاں روتک سے دلی جاتے ہیں جیسے ہی ہم بادرگڑ میں انٹری کریں گے یہ جو سردار دی بیٹھے ہیں یہ ان میں کوئی کسان نہیں ہے دونوں طرف سے راستہ روکا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی دیکھت ہوتی ہے ہم ساڑھے تین گھنٹے چار گھنٹے میں دلی جاتے ہیں اور ان کا کوئی نیئی ہے کوئی ان کا جو وہاں بیٹھے ہیں انہوں کو کوئی کسی جی کسی چیسم کے بیچار یا کسی آدمی کا پرکی بولنے کا سممان یا کچھ بھی نہیں ہے کوئی کسان نہیں ہے یہ دے وہ ستویر سنگھ روپ چلے بہت شکریہ ستویر جی اپنا سوال آپ نے پوچھا پرہنس بڑے جی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ جو سویتہ مور جی کی بات کو لے کر جواب دینا چاہتے تھے آپ لوگوں کے پاس آگلا قدم کیا ہے اگر یہ راستہ کھولنے کی بات آتی ہے تو آپ لوگ بھی لگاتار کوئی شرطوں کو لے کر بات کرنا چاہتے ہیں وہ شرط آپ لوگ اس منچ کے ذریعے ایک بار پھر سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی ایک مانگ ہے کہ ہمیں آگے جانے دیا جائے ہم راستہ کھولنے کے لئے تیار ہیں وہ آگے جانے والا آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا آپ کو دیکھتا ہے کہ سرکار بارنے کے لئے تیار ہے یا پھر اگر آگے نہیں جانے دیا جاتا تو پھر آپ کا قدم کیا ہوگا دیکھیں پہلے میں سویتا مہور جی کی بات کا جواب دے دوں جو انہوں نے کہا کہ دونوں پکشوں میں سے کسی ایک کو بات چیز کی پہل کرنی چاہیے تو میں سویتا مہور جی یہ آگرہ کروں گا کہ جو انہوں نے گیاپن دیایا اگلی بار دیں تو اس میں ایک بات اور جوڑیں کہ نریندر موڈی کو پردھان منطری موڈی کو جو کساندر نے چتھی لکھی ہے وارتہ شروع کرنے کی اس پر وہ ویچار کریں اور وارتہ شروع کریں ہم پونن روح سے سکراتمک ہیں اور ہم نے پہل کر کے ہی چتھی لکھی ہے یہ آئیے کھلے من سے وارتہ کی دیئے اگر کانونوں میں کمیہ لگتی ہیں تو آپ ان کو عرض کر دی دیئے جو دوسری بات سرکار بار بار کرتی ہے کہ کانونوں میں کچھ کالا ہی نہیں ہے تو ہم ایک اور آگ رہے ہیں آپ کے چلل کے مادے ہم سے کرنا چاہتے ہیں کہ جو گیارہ سے بارہ دور کی وارتہ ہوئی ہے اس کو ایک لائیو ٹیلیکاست کر دیا جائے ریکوڈنگ کا یا ایک اور وارتہ کر لی جائے جس میں سرکار کی آدمی اور کسان مورچہ بیٹھا ہو اور اس کا لائیو ٹیلیکاست کیا جائے ساکہ سارے دیش کو پتہ چلے کانونوں میں کالا کیا ہے اور سرکار میٹنگوں میں یہ بات مانتی آئی ہے کہ کانونوں میں کمیاں ہیں یہ گلت ہیں دوسری بات آپ نے کہی پھر تو ہا رہا ہوں رستہ ہم نے نہیں روکا ایک درشک ساتھی پون پر کہہ رہے تھے ہم نے رستہ بھئیہ نہیں روکا سرکار رستہ کھولنے ہم اگے جائیں گے سرکار رستہ نہیں کھولتے ہم شانتی سے بیٹھے ہیں اپنا شانتی سے اندونوں میں کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے جب تک مانگے نہیں ماننے جاتی ہماری ٹھیک ہے دھرمویر ملک ہے پانی پسک درشک میرے ساتھ آ رہا ہوں سبیتہ جی آپ کے پاس دھرمویر ملک سے سوال لے لیتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب سواگت ہے آپ کا ڈینکیو دھنیواز سر سر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کشان راستہ نہیں روک رہے وہاں پر راستہ روک رکھا سرکار نے دلی پولیس نے میں موقع پہ جاتا ہوں بھی دلی جاتے ہیں وہاں دیوار کھچی ہوئی ہے اور کیل گاڑی ہوئی ہیں سڑکے اوپر اور تار لگائے ہوئے ہیں بیر گیٹنگ کرے ہوئے ہیں ایسا اب تو میرے خیال کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بورڈر پہ بھی نہیں سرکار نے یہاں پہ کر رکھا یہ کسان اسی دیش کے واسطی ہیں ان کے ساتھ ایسا بھی وار سرکار نے نہیں کرنا چاہیے ان کی بات سننی چاہیے سب کے کھانے کا انتظام یہ چھتا نہیں کرتا ہے جب ہی دیش پیٹ وڑتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں ان کے اوپر انہی کے بچوں سے ڈنڈے پر سواتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں ان کے بچوں سے ان کے ڈنڈے پر ساتے ہیں وہ انہی کے بیٹھتے ہیں جن دن سے ان کو بٹھواتے ہیں ایسا نئے سرکار نے نہیں کرنا چاہیے ماننی پردان منطری نے ان کی بلا کے بٹھا کے ساری سکیات سن کے اور ان کو نمٹیڑا کرنا چاہیے انہوں نے ایک سال سے اوپر بیٹھن ہوگے کوئی سننے والا نہیں شکریہ شکریہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ اپنی بات آپ نے رکھی سمیتہ مور جی چھوٹا سا کمنٹ آپ کا چاہوں گا آپ جو کچھ کہنا چاہیتی جرہا کہیے میں بلکل کہنا چاہتی ہوں ابھی ابھی پرنس جی نے ایک بات کہی کہ کانونوں میں ان کو واپس لیا جائے یہ کیا جائے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کانونوں میں کمیاں ہیں گیاپن ہم نے بھی دیئے تھے ان سے پہلے ہم نے کانونوں میں سنشودن کے لیے گیاپن دیئے تھے اور ہم بھی چاہتے تھے کہ کانون میں سنشودن ہو چاہتے تھے نہیں ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ایک سنشودت کانون لاغو ہو کوئی بھی چیز ہے ماننو گھر میں بھی کوئی چیز ہے اگر وہ خراب ہو جاتی تو ہم فیٹ تھوڑی دیتے ہیں ٹھیک ہی آ جا سکتا ہے نا لیکن بات چیت کر کے اس میں سمادھان نکالنے کی کوشش کرے نا اس میں سنشودن جو جو کمیاں ہیں ان کو کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے ان کمیوں میں بات کرے لیکن ایک ہی بات کی رکھ جو ہے دونوں طرف سے پہل دیکھیں نقصان آپ کا بھی ہے نقصان ہمارا بھی ہے کسان آپ بھی ہے کسان ہم بھی ہے ہم بلکل نہیں چاہتے آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو لیکن آپ بھی یہ سوچئے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ غلط نہ ہو ہم بلکل آپ کے ساتھ ہیں اور بلکل نہیں چاہتے کہ کوئی بھی نقصان ہو یا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو لیکن آپ بھی یہ ستی جانے ہمارے کسانوں کے بچے ہیں یہاں سے دلی جو روزانہ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ ان کی ستی دیکھئے دس بارہ ہزار کی نوکری وہ بچے کرتے ہیں سو سے دیڑھ سو روپے ان کو روزانہ ایکسا پے کرنے پڑتے ہیں دو گھنٹے ایکسا دینے پڑتے ہیں کم سے کم پاچ ہزار کی نوکری چھوٹ چکی ہے چلے سمیتہ جی شکریہ چھوٹا سا کمٹ وڈیس صاحب آپ کبھی اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد بوجھے ختم کرنا ہے سمیتہ جی نے کہا کہ کانونوں میں سنسوجن پر مان جانا چاہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی جب دس میں سے نو یا دس کی دس چیزیں ہی خراب ہیں تو پھر اس خالی ڈپلے کا کرنا کیا ہے سرکار اسے موچ کا سوال بنا لیا ہے پریسٹی جیسو بنا لیا ہے ہم کہہ رہے ہیں سرکار یہ مانے اگر کانونوں میں آپ کبھی یہاں ثابت کرتے ہوں تو ہم انہیں رت کر دیں گے سرکار یہ کہتے ہیں رت ہم کریں گے ہی نہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کانونوں میں کالا بھی کچھ نہیں ہے اب ہم جائے کہاں سرکار یہ کہیں کہ کانونوں میں آپ کالا خوابی چیزیں ہم رت کریں گے چلی چلی سجھائیے اور راستے ٹوٹے ہیں دیکھیں ایک بات تو ہو سکتی ہے کہ جو راستے ٹوٹے پڑے ہیں اور ویکلپک جو راستے ہیں ان پر بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں تو وہ بہت زیادہ خستہ حال ہو چکے ہیں وہاں پر کوئی بھی وقتی جاتا ہے تو اس کو آنے جانے میں دکت تو ہوتی ہے بورڈر کھلنے کی جاتاں تک بات آتی تو اس میں کسانوں کے کچھ شرطیں ہیں اس میں سرکار کے ساتھ بادشیت کے سستر پر ہو رہی ہے جو ہائی لیول کمیٹی بنائے گئی تھی وہ کس طرح سے کام کر رہی چیزیں ایک طرح ہم چھوڑ بھی دیں تو ایک چیز بن سکتی ہے کہ جو چھوٹے کسان ہیں چھوٹے کاروباری ہیں جن کا روزانہ کا کام کاج ہوا چلتا ہے لگ بک بارے پندرے گاہوں ایسے ہیں جاں کئی ساری جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں بڑی کمپنیاں وہاں پر بھی ہیں ان لوگوں کو اگر ویکلپک راستوں پر اچھے سویدھا مل جائے تو پھر یہ سمسیہ تھوڑی بہت حل ہو سکتی ہے حالانکہ پوری سمسیہ کل تو تب ہوگا جب پوری طرح سے راستہ کھل جائے گا لیکن ان راستوں کو ٹھیک کر کے رات و رات درست کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا وستار ان سڑکوں کو دیا جا سکتا ہے تاکہ ان لوگوں کو دکت نہ ہو جو روزانہ آوہ گمن کرتے ڈلی سے ہریانہ ہریانہ سے ڈلی یا تمام اندر آج جمعہ وہاں سے گزرتے ہیں فیلال سوال آپ کا میرے ساتھ اتنے ہیں آپ دیکھتے لئے خبر فاسد نوستکار